موسیقی 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 ہے تو اس میں شروعات جو ہو رہی ہے وہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی پریوار میں بھی جیسے سماج میں ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے ویسے پریوار میں بھی ایک کامپیٹیشن کی بھاونا آگئی ہے پر سب کے لیے ایک آدھار ایک رشتہ آلک سے بنا ہوتا ہے پریوار میں ہوتا ہے تو وہ جو کامپیٹیشن کی بھاونا آتی ہے کہیں نہ کہیں وہ اس کو افیکٹ کرتی ہے اس پہ پر بھاو ڈالتی ہے تو جیسا نکھت جی ابھی بتا رہی تھی گھرے لو ہنسا کانون لیکن وہ کیول محلاؤں کے لیے آپ بات کر رہی تھی بھائی بھائی میں بھی ہو رہا ہے گھر میں آپ تو پتا اور پتر میں بھی پتا اور پتر میں بھی ہو رہا ہے تو اس طریقے کے لیے کانون تو ہمارے پاس ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو پریوار پرامرش کی ایک پرکریہ چلنے کے لیے ہے تو جو پریوار پرامرش کا نکھت جی کہہ رہی تھی اس میں پرامرش جب ہوتا ہے محلہ آتی ہے تو اس میں پورے پریوار کا ہی پرامرش ہوتا ہے لیکن وہ کیول محلہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے جو دوسرے بات ہے جہاں پہ پورے پریوار میں کلہ ہے ہو رہا ہے اس کے لیے ایسا کوئی پرامرش کا ہمارے پاس ابھی کوئی ایسی تقنیق بھی نہیں ہے اور جو ہمارے پاس محلہ ہی آتی ہیں تو وہی بتاتی ہیں انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تناو یہ من مٹاؤ اگر جانا چاہوں کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے جبکہ دیکھا جا رہا ہے کی سمیہ کا بہا ہو بھی کافی پریوار میں دکھائی جاتا دکھائی جاتا کیا وجہ دکھائی دیتی ہے ایک تو جو آپ نے کہا بلکل صحیح بہت صحیح بات ہے کہ سمیہ کا بہا ہو پورے پریوار میں سمیہ کا بہا ہو ہے ایک دوسرے کے لیے کیونکہ آج کل محلائیں بھی بھلے وہ اس لم سے لے کے آہ آچھی فیملی تک ہو سب کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو پوری پریوار وہاں پہ کام پہ جا رہا ہوتا ہے اس سے بچوں پہ بچوں کو بھی سمیہ نہیں ملتا ماتا پیتا کا اور جتنا بھی سمیہ ملتا اس میں ان سے وہ باتیں نہیں ہو پاتی جو کہ ایک پریوار کو جوڑنے رکھنے لائک بات ہوتی بچوں کی کیول ضرورت پوری کر دیتے ہم پیسوں سے انہوں نے کہا ہمیں یہ چاہیے لیکن جو ان کو ایک پریوار سے جوڑے رکھنے والی باتچیت ہوتی ہے اس کے لیے سمیہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی تو وہ تھوڑی سی بھی بات ہوئی جیسے ہی ملتا ہے ہائپر اتنا ہو گیا انسان منٹلی بھی ہائپر اتنا ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی کیس آتا ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا کھانے پہ تو اسی پہ اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی کہ وہ ہم لوگ تک آ جاتی ہیں تھانے تک چلی جاتی ہے تو ایک تو انسان کا جو دماغ ہے وہ بھی اس میں بھی سہنشیلتا کی اگر بات انسے جو ہے وہ پریوار میں کہلا ہے اور وہی بچے دیکھتے ہیں اگر وہ ایک گھر میں لڑائی دیکھتے تو پھر دوسرے دن ان کا خود کا وہی شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سکول میں بھی بچے اپنے سہپارٹیوں سے بھی لڑ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہوئے کہ لڑائی کا ان پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ باتاوران کا اثر ان پر پڑھتا ہے جی بلکور کس رشتے کا من موٹاو سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے سب سے زیادہ من موٹاو تو جو پریوار میں ساس ہو گئی یا پتی یا انٹیفر کرنے کے لیے دیور جیڈیٹھانی جو پریوار میں ساتھ رہتے ہیں اور ان کا مین مقصد جو ہمارے کیسے ہمارے پاس جو کیسے جاتے ہیں اس میں جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کی اس بھاگدور بھری زندگی میں ہر انسان صرف اپنی فیملی کو وہ بانتا ہے میں میرا پتی اور میرے بچے باقی فیملی میمبر کو ادرس مانا جاتا ہے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہی نہیں لائیں تو وہی بیواد بڑھتا بڑھتا وہ نہیں چاہتی کہ ان کا پتی یا بچے کسی اور کو بھی انوالک کریں اس فیملی میں بس وہیں اور پی دوسرا ہے کہ جہاں ایک سے ادھک پریوار میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر ایکونومک پرابلم آ جاتی ہے کسی کا اسٹینڈر تھوڑا سا ہائے ہوا تو سامنے والے کو پرابلم ہو گئی کہ یہ تولہ آگے بڑھ گیا بس اس کو لے کے من موٹاو شروع ہو گیا کسی کا بچہ اچھے سکول میں جا رہا ہے تو انہوں نے کہ ہمارا بچہ بھی ایک کامپوٹیشن پریوار میں شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی کو دیکھتے ہوگے وہ بات دھیرے دھیرے کوٹ تک آ جاتی ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے بیچ میں آپس میں ایک دوسرے کو انٹر فیر کرنے چاہے بڑھے ہوں چاہے چھوٹے ہوں ہر انسان سوتانتر جینا چاہتا ہے جہاں تک ہم لوگ جو دیکھتے ہیں اور یہی سمجھاتے بھی انہیں کہ بھی پریوار ہے یہاں پر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا لیکن کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہے جو بلکل پریوار میں تال میل بنا رہے ہیں سین شلطہ بنی رہے اس کے لیے آگے آگے بھی ہماری چرچہ جاری رہے گی پر یہاں پر ہم رکیں گے چھوٹے اسے بریک کے لیے دینن پر ہماری چرچہ آگے بھی جاری رہے گی برو کل پت بیش ہونے تو کمال ہی کر ڈالا اٹھارہ سال کے عمر میں پہلے ٹیس میں شتک ٹھوک ڈالی یار کمال تو تم بھی کر سکتے ہو وہ کیسے بھائی کرکٹ میں اس تو آئے دین ہوتے رہتے ہیں بلے بازی کا شتک مارنے کا موقع بھی بار بار ملتا ہے لیکن متدان کرنے کا موقع پانچ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے تو آنے والی اٹھائیس نویمبر کو تم بھی بینہ کسی بھے والا لچ کے متدان کر اپنا من پرسند پر تیشی چون کمال کر ڈالو جی ہاں اب ہم یوہ ووٹروں کی باری ہے اپنے کیمتی ووٹ کا صدوپیوگ کرنے کی چناؤ آئیوگ نے کوئی متداتا چھوٹے نہیں کہ اپنے کرتاوے کا نرمہن کرتے ہوئے اٹھارہ سال کے پرتیک یوہ کا نام ووٹر لسٹ میں جھوڑ دیا ہے کرتاوے پرایانتا کی مثال یہ سینک جب دیشکلے جان دے سکتے ہیں تو کیا ہم ایک ووٹ نہیں دے سکتے اپنے متادکار کا اویوک کیجئے اور لوگ پنتر کو مضبوط بنایے پردیش میں بچ چکی ہے چناؤں بسا کون سے مجدے کریں گے ووٹوں کی برسا ووٹر کس پارٹی پر کرے گا بھروسا جس کے سر سجے گا جیت کا تاج چناؤں چکر دیکھئے میرے ساتھ سر دین ایک پر مجد پردیش کی تقدیر سیاسی تصویر بدلنے کی کہانیا ستا کے دہلیز پر بنتے بگڑتے رشتوں کی کہانیا قدر کی سیاست میں کہیں پیچھے چھوٹتے رشتوں کی کہانیا کہانیا سیاست کی مٹی سے نکلے کرداروں پر دس کہانیا دیکھئے میرے ساتھ صرف دین این پر بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواغت تھا ہماری خاص چرچہ میں پاری وارک کلہا اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ایک میمان اور جڑ گئے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کر آتی ہیں ہمارے ساتھ موہی بہمان کے بار پھر سواغت تھا ہماری خاص چرچہ میں پاری وارک کلہا احمد جو کی سینئر کاؤنسلر ہے وہ بھی جڑ گئی ہیں بہت سواغت ہے آپ کا جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں پاری وارک کلہا کی خوبصورت رشتے کے ٹوٹتے ہوئے جو آج کل آدھونک یوگ میں دکھائی دے رہے ہیں کہیں تال میل کی کمی دکھائی دیتی ہے اگر پری وارکے سب ہی رشتوں کی بات کریں کس تال میل کی کمی دکھائی دیتی ہے آپ کو دیکھیں گھر میں جو سبلنگز ہیں جو بھائی بہن ہیں وہ اس لیے دیکھیں کلش ہوتا ہے کہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں بھائی بھی ایک ہیں لیکن ہماری بھائی بھائی بہن سب کی اپنا ایک الگ ایڈنٹیٹی ہے سب کا اپنا ایک الگ ویقتت ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچپین سے ہی ان کے مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایڈیولوجی بھی بھی الگ الگ ہوتی ہیں تو لڑکی جب دیکھیں شادی ہو کے جاتی ہے دوسرے کے گھر میں تو سسرال والے اور پتی یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہی ایڈجسٹ کرے گی کیونکہ ہمارے گھر آئیے اسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ ہی اپنا نام بدلتی ہے اور تو وہ جب رسٹرکشنز لگانے شروع کر دیتے ہیں تب وہ جو ہے تو وہ الگاؤ اور جو جھگڑے ہیں وہ پریوار میں شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ بہت ہی سو تنتر خیال کی ہے اور شادی سے پہلے اپنے من معافی کپڑی پہنگتی تھی کھاتی تھی گھومتی تھی شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے شادی سے پہلے پتی انجوئی کرتا ہے اس کے ساتھ گھوننا لیکن شادی کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں تم سر بھی ڈھک ہوگی تم گھونگر بھی کار ہوگی اور میں تمہیں اکیلی ہمارے نہیں لے چاہوں گا کیونکہ میری ماں ہے اور میرے بہنے بھی ساتھ میں ہیں یہ من مٹاؤ تو پتی پتنی کے بیچ کا دکھائی دیا اگر کہیں بات کریں کہ ساز بہو کے رشتے کی بات کریں یا نند بہا بھی کے رشتے کی بات کریں تو ان میں کہاں تال میل کی کمی دکھائی دیتا ہے کہ اگر ایک عمر کی بہا بھی اور نند ہیں تو ان میں تو ایک سہیلی والا رشتہ دکھائی دینا چاہیے نہ کی لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے جو جھگڑے جو میں نے دیکھے ہیں ہماری جو کیسے داتے وہ نندوں کے ہیں جو کی اور وہ ایک محلہ کو مطلب کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ ایک محلہ کو زیادہ شکایت اپنی ساس اور اپنی نام سے رہتی ہے بجائے اپنے سرسور کے اور اپنے دیور کے ساس کو بھی دیکھا جاتا ہے ساس کو بھی اپنی بہو سے شکایت دکھا جاتا ہے جب ساس ہیں تو دیکھیں ہمارے یہاں دو پیرمیٹرز ہوتے ہیں اگر ہمارا داماد پتنی کے ساتھ بہت اچھا تو مہدو جویں تاریخ کرتی ہیں ہمارا داماد تو اتنا اچھا ہے وہ تو بچے کو بھی کھلاتا ہے کبھی کبھی چائے بھی منا لیتا ہے کبھی کبھی یہ کرتا ہے اور وہی بات اگر ان کا بیٹا کرے تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہ دو الگ الگ نابدن جو ہیں تو یہ بہت غلط ہیں تو یہ جو ہے ہپوکرسی ہے کہ ہم ایک کے لیے کچھ کال سوچتے ہیں دوسرے کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں اور کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی جوانٹ فیملی کا سسٹم بہت ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ when your girl marry she marries not only her husband but her whole family اور سب کی ٹرنٹرم تاری divide بتینے اور میں نے ایک ایک دیکھا تھا تو اس میں ب blank ہیں ساس کہتی ہے مجھ اٹری چاہیے۔ ننو ہر نہیں بہا بی مجھے دوسoor میں چاہیے میری اڈلی چاہیے حضورن کیا رہا ہے بہ مجھے تو آمیلیٹ چاہیے تو اس طرح سے وہ ایتنی بچاری پشتی ہوگا ہے نہیں اگر بات کی جائے یہی چیز اگر مائکی میں دیکھ جائے تو بھائی نے کوئی فرمائش کر دی یا بہن نے کوئی فرمائش کر دی تو بڑی بہن اگر ہے تو اس کا خوشی سے وہ فرض کو نبھاتی ہے پر کہیں دیکھا جاتا ہے جب سسرال میں پہنچتی ہے تو وہ خوشی اس کی کہیں گائپسی ہوتی دکھائی ہے جی آپ کا کہنا صحیح ہے وہ گھر میں اگر کوئی دیر میں جائے گی تو اس کے اوپر پاؤنس نہیں کیا جائے گا اس کی نندہ نہیں کی جائے گی وہاں پر اگر وہ اگر میرے پاس جو کیسے آتے ہیں اس کے ایکسپیرنس سے بتا رہی ہوں بیٹم یہ تو نو بجے سو گھوٹی ہے اور یہ مطلب اتنی چھوٹ چھوٹی باتوں کی نندہ اتنا چھوٹ چھوٹی باتوں جو کرتی ہوتا ہے وہ ہی ٹھیکی بات آتی ہے تو ارے یہ تو سسرال میں بہت زیادہ کام کرتی ہے گھر کا کام کرتی ہے ہر لڑکے اور ہر محلہ کرتے ہیں جس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے اپنا گھر کا کام کیا وہ بھی آپ کا گھر ہے وہ آپ کا نیا گھر ہے آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن 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 کیونکہ سن مل جھوٹی اگر کریں تو کام ہلکا بھی ہو جاتا ہے اور آپ یہ سوٹنگی بہو آگئی ہے یہ تو ہماری گھر میں ایک سیڈونٹ آگئی ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو گرف میں جاب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اپنی پتنیوں کو اپنے سسرال اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو محکے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ پتھی کی بنا اپنے سسرال میں رہتی ہیں اور دنیا بھر کے ان کو بندشیں ہیں دنیا بھر کی ان کو سب ان کے نقل اڑھانے پڑتے ہیں تو یہ جب انٹر فیرنس رہتا ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ محکے والوں کو بھی نہیں رہتا محکے والوں کو کب شروع ہوتا ہے جب وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ ہمارے اوپر ہوری ویپتہ پڑی میں لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو باہر اگر مائے کی پکش کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں ان پر کافی لگام لگایا جا سکتا ہے سب سے زیادہ اثر اگر دیکھا جائے تو پریوار کے کس میمبر پر دکھائی دیتا ہے سب سے زیادہ اثر اس کا بچوں پہ ہوتا ہے جو گھر میں جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے تو بچے باہر تو ہوتے نہیں ہیں وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں لڑائی کا ایک ٹائم بھی ہے وہ بلکل شام کا جب بچے گھر میں ہوتے ہیں وہ نہ اسکول میں ہوتے ہیں نہ کھیلنے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بچوں پہ جو اثر ہو رہا ہے وہ جو سمیں بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہیں آکروشید جلدی غصے میں آ جاتے ہیں بچے ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں ماں باپ سے اور ان کو پڑھائی لکھائی کا جو ان کا پڑھائی لکھائی میں جو ان کا من ہوتا ہے وہ اس سے بھٹک جاتا ہے اس سارا جو گھر کی پوری سب کا اثر بچوں پہ اچھا سارے بڑے جب لڑتے ہیں تو پھر اس سارے اپنا غصہ بھی بچوں پہ ہوتا رہتے ہیں ماں بھی پتا بھی دادی ہے بوا ہے چاچا چاچی وہ سارے ان کو چھوٹا ایک وہ مل جاتا ہے چھوٹا بچہ کے ہم ان سے تو کچھ اتنا نہیں کہہ پائیں گے جتنا ان سے کہہ پائیں گے تو پورا اس پہ بھی اتار دے جاتے ہیں تو سارا بلکل جو بچوں کا آج کل چل رہا ہے جیسا آپ سننے میں آ رہا ہے روز بچے اتنے ہائپر ہو رہے ہیں کبھی سکول میں کسی کو مار دیتے ہیں ٹیچر سے بتتمیزی کر دیتے ہیں تو وہ یہ سارا جو رات کو ان کو جو ان کی گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ پورا کا پورا وہ بھی بچارے باہر جا کے سکول اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو مجھے جو ابھی تک میرا ایکسپیڈینس میں مجھے یہی لگتا ہے سب سے زیادہ سربچوں پر ہو رہا ہے جیسا کہ آپ مہتہ کے بڑھتے مامرے دکھا دے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہیں پاریواری کلہ اس میں وجہ دکھائی دیتی ہے بہترپور بھومی کا رہتی ہے پاریوار کا پریوار کی بھومی کا سے ہی انسان اس اس طرح پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سوسائٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کلہ کا کہیں اس کو راستہ نہیں دکھتا ہے کیونکہ اگر دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے تو اس کو ہم فائٹ کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں ریپورٹ کر سکتے ہیں پریوار میں انسان بند جاتا ہے وہ ایک سہن شکتی انسان کی ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو ایک راستہ یہی دکھتا ہے بچے بھی زیادہ تک پریوار سے ترست ہو کے آتمتیا کر رہے ہیں آج کل ابھی تو ہم لوگ آج کل روز پیپر پڑھیں تو یونگسٹر پریشان ہو کے آتمتیا کر لی پاریواری کلہ دیتے ہو مرڈر کر دیا کسی کا کسی کے بارے میں سن لیا تہے تک نہیں پہنچے اس کا مرڈر کر دیا تو یہ ساری جو شروعات ہوتی ہے وہ پریوار سے ہی ہوتی ہے اس لئے پریوار کو بنائے رکھنے کے لیے بہت مہترپن بھومی کا سبھی میمبرز کا دائیت وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو سنجو کے رکھیں وہ اسپیٹریشن کرتے ہیں صرف ایک لیڈی سے کہ گھر میں یہ ہے تو یہ سارے کو سنبھال کے رکھیں تو وہ سنبھاب ہو نہیں پاتا ہے اس لئے ایک علاہ وڑتی ہے محیب جی اگر بات کروں کہ ایک مخیہ پریوار کا ہوا کرتا تھا جس کے انترکتہ اگر بات کریں پریوار کے سبھی صدس اس کی بات کو ماننا سننا اس کے انصار چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے پر آج کہیں نہ کہیں نیوکلیر پیاملی آئیکا کی پریوار کی بات کریں اس طرح کے پریوار ہونے کی وجہ سے مخیہ کا ایک مخیہ کا بھاو دکھائی دیتا ہے ہزبین وائک دونوں ورکنگ ہیں بچے اکیلے ہیں گھر پہ تو کیا لگتا ہے کیا سمجھائش یا کیا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ جو آبھاؤ مخیہ کا ہے وہ پریوار میں اس کی کمی پوری کی جا سکتے دیکھیں پہلے بہت ہی اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مخیہ کا جو ایک کنسپ تھا کہ دادا دادی مخیہ کون ہوتا تھا دادی ہوتی تھی تو انہی کے بعد چلتی تھی وہ بچے بھی مانتے تھے لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی اول ایج ہوم میں آپ جائیے آپ کو اچھے اچھے گھروں کی آپ کو لیڈیز ملیں گی آپ کو جنٹ سنیں گے میں وہاں جا چکی ہوں آسرا میں میں دیکھ چکی ہوں تو اس کا تو کنسپ تھا خطاب ہو گیا ان کو تو لگتا ہے کہ اب ہم جو ہمارے جو بلڈی ماں ہو گئی ہے یا باپ ہو گئے ان کو ہم گھر میں رکھیں گے تو ہمارے لیے بوجھ ہیں اور یدی رہتے بھی ہیں تو ان کو بس ان کا یہی کام ہے کہ بچوں کو سنبھالیں اور کوئی میں ایک جگہ میں نے نیوز میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ اتنا زیادہ جو بہو تھی وہ اپنے ساز کو مارتی تھی اور جب رو کے بیٹے کو بتاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے میری ساز تو بیٹے نے چھپکے سے اس میں سیسٹری کیامرہ لگوا دیا تو اس نے it was so horrifying تو اس میں پورا کیچ اس نے وہ کیا لیا تھا کہ اس کو اے بڑیا اٹھ آواز تو آنے رہی تھی اس میں سیسٹری کیامرہ میں لیکن اس کو دھکا دیا تھی اس سے پتا چل رہا تھا اس کو پلنگ سے بھی دھکا دے دیا تو ہمیں ہماری جو انپیشنس ہے ہماری جو مارویتہ ہے اور یہ سب اب برنگن کے اوپر ہوتا ہے آپ کس طرح سے اپنے بچوں کی اور اپنے بیٹیوں کی جب تعلیم کرتی ہیں اس لئے میں کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے ایک پری میریج کانسلنگ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہندوستانی لڑکا ابھی بھی جو ہے تو اس کے زبدال سٹائز ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے دادا دادی کے ساتھ اور ہمارا ہندوستانی کلچر بھی یہ کہتا ہے جیسے ایڈز میں دکھاتے ہیں کہ دادا دادی آرہے ہیں پیر چھوڑے ہیں کاشر آرہے ہیں اس طرح کی دھارنا پہلے سے بنی ہوتی ہے کہ اب باہر سے کوئی آنے والا ہے یا کوئی بہو نئی بہو آنے والی ہے یا دماد آنے والا تو یہ ہمارا جو پیار ہے وہ کہیں بڑھتا سا دکھائی دیتا ہے یہ بھی کہیں کوئی دھارنا دکھائی دیتی ہے اس طرح کی یہ تو دیئے قدرتی بات ہے اب جیسے ایک بچہ ہوتا ہے دوسرا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کو بھی پیار بڑھ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے دل میں ایک جلس سے آ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں چھوٹے بچے کو کھلا رہی ہے اس کو پہلے دودھ دے رہی ہے مجھے بعد میں دے رہی ہے تو یہ جوال ڈیپیننس کی آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور ایک جیسے نیلم جینا بھی اس خائی کو پاتنے کے لئے کیا ہونا چاہیے کس طرح کی کاؤنسلنگ کی اگر بات کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کی میری کاؤنسلنگ اور میں اپنی بات پوری کروں جیسے نیلم جی نے کہا کہ سب سے زیادہ اثر بچوں پر ہوتا ہے بے شک لیکن میں نے سب سے زیادہ اثر ایک آدمی پتی کے اوپر ہوتے ہو دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میڈم میں اپنی ماں کو بھی بہت پیار کرتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا میں اپنی پتنی کو بھی بہت پیار کرتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا ملکہ دونوں کے لئے جواب داری ذمہ داری بھی بڑتی ہے تو اس میں میرا تو ایک دو سمجھائش کے ایک تھا وہ آکے دھمکی مجھے دیتا تھا میڈم ایک دن دیکھ لیے کہ میں سویسائیڈ کرلوں گا میں نے کہا دکھو مجھے دھمکی مد دو اور ایک دن اس میں کر کے دکھایا تو ہمیں جو محلہ ہیں ان کے پر ہوتا ہے ظلم لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اگر ان کے مہکے والے بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں اور ان کو جھگرے میں گھی کا کام ڈالنے کا بند کر دیں اس کو اور بڑھائی نہیں سمجھائیز دی جائے اور اگر گھر میں بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے سمار سے کاؤنسلنگ کراتے ہیں سمار میں بھی اگر نہیں ہو پاتا پھر وہ مہلہ تھانے آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے دونوں پکچوک سمجھا جاتا ہے بزرگوں کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ سمیہ کے ساتھ چلیے اپنی بہو پر آپ اتنی بندششے لگائیں گے کہ وہ ساڈے نہیں پہن ساڈھ ی pink ہمارے 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 پکیالیاں سے کسی نے دادی اور وہ بھرکہ پہنتے تھے ہجاب تم کو بھی ہجاب پہنا تو یہ آپ پڑھنے لگتے ہیں کھ ہ ہمارے حساب سے جی ہوگی ہمارے حساب سے کپڑا پہنوگی ہمارے حساب سے کھاؤگی ty صحیبicer پابندیاں مجھے لگتا تھوڑے دن کی ہوتی ہیں اس کے بعد سب سہم ہوتا ہے تو تھوڑا سہم چھوڑا نہیں نہیں یہ پابندیا یہ دیکھیں ایک ہندوستانی عورت میں بہت سہم چھیلتا ہے بہت اس پر اندر سیکریفائزنگ اس کا نیچر ہوتا ہے وہ تب آتی ہے جب وہ اس کا بھل جاتے ہیں ساس کی اگر بات کریں یا بہو کی بات کریں بات تو مہلا کی یہ آتی ہے ہاں مہلا کی ہے تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ جب ساسوں کو بھی اپنے کو چینج کرنا جب وہ چاہتی ہیں کہ ہماری بہو ہماری طریقے سے رہے اب وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سمیں بدل چکا ہے جیسا کہ لڑکیوں کی اگر بات کروں کہ ماں کے لیے کوئی بھی تکلیف اس کے لیے برداشت کے باہر ہوتی ہے جب ساس کی بات آتی ہے تو اس کو اندیکھا کر دیتی ہے یہ کم یہ کہاں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ it all depends میں تو یہ کہتے ہوں کہ یہ پیار جو ہے محبت جو ہے عزت جو ہے یہ it is giving and taking آپ اگر اپنی بھو کو اتنا پیار دیں گی اتنا اس کو مان رکھیں گی اس کو اپنے بیٹی سمجھیں گی تو وہ بہت ہی کوئی پتھر دے لو بہت ہی کوئی ہوگی جو نہیں سمجھے گی اپنی ساس کو یہی نیم لڑکی کے لیے بھی اگر وہ اپنی بھائی گھر میں جاتی ہے اپنی ساس کو اپنی ماں دیکھیں تو شاید یہ تصویر بدلی دکھائیں گی بلکل بلکل وہ بھی اگر اپنی وہ بھی میں سمجھاتے ہوں کہ تم بھی اپنی یہ اگر یہ تمہاری ساس نہیں ہوتی تمہارے پتی بھی نہیں ہوتا ہے اتنا تم سوچ لو آخری سوال نیلم جی سے سمجھا بھاو نیلم جی آخری سوال جیسا کہ ابھی موحیب جی نے بات کی تھی کی سی سی ٹی وی کیمرے لگایا ساس نے بہو کی پرتانہ کے چلتے تو اس طرح کی اس طرح کی جو سی سی ٹی وی کیمرے کیمراز ہیں ان کو لگانے کی ضرورت کہاں دکھائی کیا وجہ دکھائی دیتی آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے اس طرح کی چیزوں کی کی ہمیں رشتوں کو ثابت کرنا ہے کی ہمارے ساتھ اس طرح کا پیار ہے یا ہمارے اس طرح کی پرتانہ دکھائی دے رہی ہے بلکل رشتوں میں تو سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت ہونا ہی نہیں چاہیے جہاں تک رشتوں کی بات ہے تو ہمارا اور جو ہم لوگ سب ساتھ میں کام کرتے ہیں تو ہم ان سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے رشتے میں ایسی کیا کمی جو آپ کو ہم تک آنا پڑا اپنے رشتے میں اپنی کمیاں ڈھونڈیے اور رشتوں کو مضبوط کیجئے رشتہ کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ موبائل سی سی ٹی وی ان سب چیزوں سے آپ اس کو جج کریں گے جانچیں گے پھر اس کے بعد آپ یقین کریں گے یہ ایک تو رشتہ بنائے رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی یقین بہت ضروری ہے کئی طرح کے کلاسز شروع کر دیے گئے ہیں پتی پتنی کے رشتوں کو لے کر ساز بہو کے رشتوں کے لے کر اس طرح کے کورسز بھی کئی جگہ دکھائی دے رہے ہیں خیر آہ سمی کا بھاؤ ہے اپنے اس کارکرم کو ہم یہی بھی رام دیں گے ہماری اس چرچہ میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج پاری وارک کلہ پر ہماری چرچہ تھی اس طرح کی بڑھتے بگڑھتے رشتوں پر کا کیسے لگام لگایا جائے اس میں ہماری چرچہ تھی اور اب اس چرچہ میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ ڈینن پر لگاتار جا رہی ہے آپ میں نے رہ دی